گل بھوشن جاغو کے پریوار کے ساتھ پاکستان کی بدسلوکی کو لے کر آج سدن میں محول بے حد ناراضگی بھرا دکھائی دیا سدن میں سشمہ سوراج نے پاکستان کی کرتود کو لے کر پورا کالا چٹھا کھولا اور پاک کی غلط بیانی کو لے کر چم کر لطار بھی لگائی پاکستان میں جادہو کی پتنی اور ماں سے ملاقات کو لے کر ودیش منتری سشمہ سوراج سدن کے سامنے بیورا رکھ رہی تھی اس دوران انہوں نے کہا کہ اس بات پر وشیش روپ سے دونوں پکشوں پر سہمتی تھی کہ میڈیا کو کل بھوشن جادہو کے پریوار کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن پاکستانی میڈیا ان کے نزدیک ہی نہیں آئے بلکہ ان کا اتپیڑا بھی کیا گیا اور ان پر تانی تک مانے گئے سشمہ سوراج نے بتایا ہے کہ اپ اچھا یکت کی انفستتی میں جادہو کی ان کی ماں اور پتی سے ملاقات شروع ہوئی اس دوران ماں اور پتنی کے کپڑے بدلوا دیئے گئے تھے اگر انہوں نے دیکھا ہوتا کہ پریوار کے سدسوں کے کپڑے بدلے جا رہے ہیں تو وہ ویوروت درز کرا تھے انہوں نے کہا کہ بھگوان کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل بھوشن جادہو کی پتنی کے جوتے میں ایک بم تھا اگر سرکشہ کارنوں سے ان کی جوتے اتروائے گئے تو وہ واپس جانے پر انہیں لوٹانی چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں کیا گیا سبھا پتی جی شیجادہو کی پتنی کے جوتے ملاقات سے پہلے اتروا دیئے گئے تھے اور اپنی اور سے چپل دے کر میٹنگ میں بھیجا گیا تھا میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد ان کے بار بار مانگنے پر بھی ان کے جوتے واپس نہیں کیے گئے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانی ادھکاری اس میں کوئی شرارت کرنے والے ہیں جس کے بارے میں ہم نے انہیں کل بھیجے گئے نوٹ وربال میں سچیت کر دیا گیا لیکن سبھا پتی جی ہماری آشن کا سچ ثابت ہو رہی ہے اب دو دن سے ٹی وی میں چل رہا کبھی کہتے ہیں جوتے میں کیمرہ تھا کبھی کہتے ہیں چپ کی کبھی کہتے ہیں ریکارڈر تھا اس سے زیادہ ایفسرڈ بات نہیں ہو سکتی سبھا پتی جی انہیں جوتوں کو پہن کر جادہو کی پتنی دو دو فلائٹس میں گئی ہے یہاں سے ائر انڈیا میں گئی دوبائی اور وہاں سے ایمیرٹس کی فلائٹ لے کر کے وہ گئی اسلام آباد چلیے آپ کہیں سکتے ہیں کہ شاید ایر انڈیا نے اس کی مدد کر دی ہوگی لیکن ایمیرٹس جیسی فلائٹ میں جو دوبائی سے اسلام آباد تک سفر کر سکتی جہاں پورا سیکیورٹی چیک ہوا وہاں کسی کو ریکارڈر نظر نہیں آیا کسی کو چپ نظر نہیں آئی اور اگر اس میں چپ تھی تو یہ جو اتنا بڑا میڈیا کا تماشا کھڑا کر رکھا تھا اسی سمیں دکھانا چاہیے تھا کہ اس کے اندر یہ چپ ہے لیکن اب شرارت کر کے دوش پرچار کر رہے ہیں لیکن میں کہتی ہوں it is an absurdity beyond measure یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کا پردہ فاش ایک سیکنڈ میں کیول اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جن جیتوں جن جیتوں کو پہن کر وہ سیکیورٹی چیک پار کر گئی وہ جا کے پاکستان میں اس میں ریکارڈر ان کو دکھائی دے رہا ہے ہاتھ سے لوٹنے کے بعد ان کی ماں اور پتنی نے مجھے بتایا شریف کلبوش اور جادہو کافی تناؤ میں دکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت دباؤ میں بول رہے تھے جیسے جیسے ان کی ملاقات میں باتچیت آگے بڑھی یہ سپشٹ ہو گیا کہ ان کے قید کرنے والوں نے ان کو جو سکھا پڑھا کر بھیجا تھا وہ وہی بول رہے تھے اور اس کا ادیش ان کی تتھاکتد گتویدیوں کی جھوٹی داستان کو صحیح ثابت کرنا تھا ان کی بولچال اور ہاؤبھاو سے پتا چل رہا تھا کہ وہ پوری طرح سوست بھی نہیں ہیں حالانکہ پاکستان شریف کلبوشن جادہو کو ان کی ماں اور پتیسے ملاقات کو ایک ہیمنیٹیرین جیسٹر کے طور پر دکھا رہا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ مانوتہ اور صدباؤ کے نام پر ہوئی اس میٹنگ میں مانوتہ بھی گائب تھی اور صدباؤ بھی گائب تھا اس میٹنگ میں تو کیول جادہو کے پروائے والوں کے مانوہ دکاروں کا اُلنگن پر اُلنگن ہی ہو رہا تھا اور انہیں بھائی بھید کرنے والا ایک باتاورن وہاں پیدا کر دیا گیا تھا جس کی جتنے نندہ کی جائے اتنا کم ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ جوتے میں کیامرہ یا ریکارڈر ہو سکتا تھا اس سے زیادہ بیتو کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کیونکہ ان جوتوں کو پہن کر ہی انہوں نے دو فلائٹس میں سفر کیا ہے یہ اپائے سے پر ایک مرکتہ ہے کلبوشن کے پریوار کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ امانویہ تھا پریوار کے ساتھ جو کے مانو ادھکار کا بار بار اولنگن کیا گیا اور ان کے لیے وہاں ایک بھائی کا واتاورن بنا رہا دراصل ملاقات سے پہلے کلبوشن کی ماں اور پتنی کی بندی منگل سوتر اور کان کی بالیاں تک اتروا دی گئی کلبوشن کی پتنی کے جوتے بھی جبت کر لیے گئے پاکستان کی میڈیا نے بھی کافی برا ویوہار کیا پاکستان کے ملٹری کوٹ کلبوشن جادہو کو جاسوسی کے آروق میں دوشی پاتے ہوئے موت کی سزا سنائی ہے پاکستان نے جاسوسی کے آروق میں انہیں ایک سال سے زیادہ وقت تک حراست میں رکھا ہے بیورو ریپورٹ اینڈیا نیوزہ ریانہ